موسیقی آج کل کے دور میں کسی بھی شخص کے لیے دنیا بھر میں اپنا گھر بنانا صرف ایک خواب ہے خاص طور پر محنت کا اشمدور دفقہ جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کا بیٹ پالنے کے لیے وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن اس کا اپنا گھر ہوگا لیکن اب اس کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے پچیس سال سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی اس کو بھی پرائیورٹی بنائیں کہ ہم وہ لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں اپنا گھر بنا سکتے ہیں یہ ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے یہ ورکرز کا حق ہے میند کش لوگوں کا اور اب تک کرائے پہ ملتے تھے گھر ورکرز کو اب یہ ان کے اپنے گھر ہیں کوئی بھی دنیا کی حکومت ہم تو چھوڑے ہیں جو امیر ترین ملک بھی ہیں وہ بھی کوئی گھر بانٹ نہیں سکتا لیکن ہم آپ کے لیے احسانیاں یہ پیدا کر رہے ہیں کہ احسان جو کرائے آپ دیتے ہیں اسی کرائے کی جگہ آپ قسطیں دیں گے لیکن گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے میں عبیبہ رمان خرشی صاحب اسلام آباز میں بیسیت ورکرز سے کام کرتا ہوں اللہ پاک اللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ مکان دیا میں پہلے قرائے پر رہتا تھا اور امران صاحب وزیراعظم کی ان کی کوئشن کی وجہ سے غریب لوگوں کا کافی جو انا انہوں نے سارا بنایا منام ہے محمد سیور والد محمد شریف حل کوسر فلور مل آئی نائن آئی نائن ٹو اسلام آباز سے ہم آئے ہیں آج کال کے دور میں ہم جیسے غریب لوگ جو ہیں وہ جگہ بھی نہیں خرید سکتے یہ تو بنا بنایا وہ گار ہے تو آج کال کے دور میں بہت انہوں نے یہ جو افرٹ کیا یہ ورکروں کے لئے بہت ہی اچھی سکیم ہے اللہ تعالیٰ عمل کے حیرز چلاتی ہے جس میں سے ایک ہزار آٹھ فلیٹس ہوں گے اور پانچ سو گھر ہوں گے اس میں سپیشل بیوہ کا بھی اور ڈیسیبل کے بھی کوٹرز ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت بنی ہے کہ خان صاحب نے اس کو رینٹل سے لے کے اونرشپ پہ لے کی گئے اب جہاں آپ رینٹل کے پیسے دیتے تھے قرائے کے پیسے دیتے تھے اب آپ وہ پیسے دیں گے اور آپ کو بینک سے موگج ملے گا اور آپ اس کے حق دار بنیں گے اور اونر بنیں گے مالک مکان بنیں گے میرا نام سیر بیگم ہے میں جیلم سے آئی ہوں میرا حامن جڑے پاس سیرہٹی سے کام کرنے سے بہت ہو گئے یا میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں چھوٹا سا ایک کم برہ میرے پاس باس اور میرے پاس بائی میرے شوہر سٹیل مل میں اتحاد مل میں کام کرتے تھے پھر اسی دورانس کی ڈیتھ ہو گئی شکری آدھا کنے وزیر آزم اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس جو سارے ملک پر اس وقت تیزی سے کام کر رہی ہے اس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے اور کیونکہ ہماری ایک نوجوان آبادی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے اس سے روزگار بھی ملے گا اور اس سے پھر ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا ویلس کریشن کہ ہم نے اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہیں جو زندگی کی ریس میں پیچھے رہ گیا ہم نے اس کو ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے سب کی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سے کمزور طبقے کی جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ کریں اور اگر پوری قوم اس طرح سوشنل لگ جائے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا ہر شہری ایک خوشحال زندگی گزارے گا